بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ریلیٹی ویڈیو بنا کر دیتا رہوں اور آج اور یہ چینل بھی میں نے اسی لیے کریئٹ کیا ہے کہ جس پر ماں آپ کو بسطس کریئر اینڈ موٹیویشن سے ریلیٹی ویڈیو بنا کر دیتا رہوں اور آج کی اس ویڈیو کا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے کہ کریئر بنیجبنٹ کیا ہے اور کریئر بنیجمٹ کا پروسیس کیا ہوتا ہے اور کریئر بنیجمٹ کیوں زیادہ ہوتی ہے انڈیویڈال کے پرسپیکٹیو کے ساتھ اور اوڑگرنیزیشن کے پرسپیکٹیو کے ساتھ ناو اب ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ اپ کرتے ہیں مرسز بائی ویڈیویڈل ایمیلیمیٹ ایڈ ایڈیویڈل کریئر کونس ایڈیویڈیویڈل یعنی کہ یہ ایک ایڈیویڈل کو حل دیتا ہے اپنے کریئر کو دیویڈلپ کرنے پر اپنے ایمیلیمیٹ اس کریئر کو ایمیلیمیٹ کرنے پر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کو اور اپنے کریئر سٹریٹڈیس کو منیٹر کرنے پر اس لئے کریئر کو سٹیکٹ کرنے کے لئے جو ایک ایڈیویڈل کو چاہیے وہ کونکوں سی چیزیں چاہیے سب سے پہلے کہتے ہیں ایمیلیمیٹ انفرمیشن اپاوٹ ہیم اور ہر سیلس ایمیلیمیٹ انفرمیشن اور پروفیشن یعنی کہ اس کو انفرمیشن حاصل کرنے چاہیے پہلے اپنے آپ کا نیالیسیس کرنا چاہیے کہ اس کے تک اس طرح کی سٹریٹھ اور میکنسی سے ان انیالیسیس کرنے کے بعد اس کو ڈیفرنٹ طرح کی آپ کو پیشن اور ڈیفرنٹ طرح کی پروفیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اس طرح کی سکل سے اس کی طرح کی کون سی آپ کو پیشن اور کون سی پروفیشن اس کے لئے سیوٹیبل ہو سکتی ہیں جاتاảiٹر کنے کے апاتل �네 کے باڑ کہ ook ڈیفیلپ抽ร کنے 씨 ڈیفرنٹ طرح کی ڈیفرنٹ طرح کی ڈیفرنٹ طرح کی ڈیفرنٹ طرح کی پروفیشن کی آپ ٹکی طرح کی कütfen اور ف کی طرح کی ٹائلنٹ از ڈام کو کھڑنے کے لیے پیٹ اس ڈام کو کھڑنے کے لیے اس جوٹresses ب cachالہ می gry ٹا کرنے کے لیے اس کے بعدد اس کو چاہیے کہ وہ ڈیویٹ ایfernی пят کے پیٹ اپنے میلے سٹک گولس یا د Bes bereitیا جس طرح کی بھی اس ملہ آیا کے جس طرح بے آئی � Pamic اس کے طرح بھی اس ملح آیا کی جس طرح پаждے گências ایک key role کو bے انفظام کریں جب وہ اپنی کریئر سے ریلیٹڈ گول بنا لے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے ریلیٹڈ سٹیٹ ایجز بڑھائے کہ ان گول کو وہ کیسے اچیف کر سکتا ہے اور اس سٹیٹ ایجز کو اپنی پلیمیٹ کرنا سٹارٹ اپ کرتے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ان فیڈ بیک لینا چون کرتے کہ جو اس نے کریئر سے ریلیٹڈ گول بنا ہے تو ان کو شہدہ سے فلفل کر بھی رہا ہے کہ نہیں یعنی کہ اس کے اندر میں نے کریئر منیجمنٹ کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہی دیکھے کہ اس کے پاس کتنی طرح کا انیلیسز کرے کود کا اور جو آپ کا جس طرح کی وہ جو آپ کرنا چاہتا ہے پھر اس کے پاس دیکھے کہ اس کے اندر ٹیلیٹ، اٹرسٹ، ویلیوز ہیں اور اس جو آپ کو فلفل کرنے کے دیت کی نہیں جب وہ دیکھ لے گا تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اسے ریلیٹڈ گول ڈیویلپ کرے کہ اس نے وہ کریئر کو کیسے اچیف کرنا ہے جب وہ اسے ریلیٹڈ گول بنالے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے سٹیڈیجز بنائے سٹیڈیجز کی ہوتا ہے کہ سب پارٹ آف دا گول ہوتا ہے اس میں طرح وہ اپنے گول کو اچیف کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے چیزیں بنا دیتے ہیں جب وہ سب پارٹ آف دا گول بنالے گا یعنی کہ اس سٹیڈیجز کو بنالے گا تو وہ سٹیڈیجز میں سے کچھ سٹیڈیجز امپلیمنٹ کرے جا کر وہ اپنے کریئر کو ایزیلی اچیف کر سکے اور جب وہ اپنے کریئر کو اچیف کر لے یعنی کہ جب سٹیڈیجز کو امپلیمنٹ کر لے تو اس کے پاس بان بان کر کے فیڈبیک لینا شروع کر دے گا اس نے یہ وہ سٹیڈیجز پوری کر لی ہے اور وہاں پر اپنے اس کی طرف آجیں جیسے نیسے وہ اپنی فیڈبیک لیتا چاہرانے گا اس کو پتا چالتا جائے گا کہ وہ کسٹا اور کہاں پر کامیاب ہوتا جا رہا ہے ہمیں کریئر مینجمنٹ کو کیوں سمجھ دن چاہیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیویڈلز کی انڈیویڈلز کو کیوں دنورت بڑھتے ہیں کریئر مینجمنٹ کو سمجھنے کی ہم بات کرتے ہیں انڈیویڈل پرسپیکٹیو کی انڈیویڈل پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں باتا چلتے ہیں انڈیویڈل پرسپیکٹیو میں آتا ہے وہ ایک انڈیویڈل پرسپیکٹیو میں آتا ہے وہاں بھی ایک انڈیویڈل پرسپیکٹیو میں آتا ہے ہماری ہاں بھی ایک انڈیویڈل پرسپیکٹیو میں آتا ہے اس کے علاوہ ہماری ہائر ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہماری اوٹو نویڈل پرسپیکٹیو میں آتا ہے جو باؤنٹیز ہوتی ہیں یا کوئی بھی ڈینڈر سٹینٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے آدھے وہ شرم آ جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی کام نہیں کر سکتے تو اس طرح کی جو باؤنٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ جو جنڈر ڈینڈر باؤنٹیز ہوتی ہیں ان کا دور کھٹنے کی بھی ہمارے آدھر سلائل پہ کر جاتا ہے کہ ہمارے اکھلوئے آپ کام کھر سکتے ہیں اپنی اوڈگنیزیشن کا نو ہم بات کرتے ہیں اوڈگنیزیشنل پرسپیکٹیو کی یعنی کہ اوڈگنیزیشنل پرسپیکٹیو میں ہمارے کریئر مینیجمنٹ کی کیو ضرورت پڑتی ہے سلیکشن آف یومن ریسورس یعنی کہ ہمیں یومن ریسورس سلیکٹ کرنے میں ہماری بدہ دیتا ہے اس کا ساتھ ساتھ یہ اوڈگنیزیشن کو ڈیویلپ اوڈگنیزیشن آف یومن ریسورس اس کے بعد مینیجمنٹ آف کریئر پلینک یعنی کہ یہ ہمیں کریئر پلین مینیج کرنے میں ہماری مدد دیتا ہے اور اس کے بعد مینیجمنٹ آف کلچرال ڈیورسیٹی یعنی کہ یہ ہمیں کلچرال ڈیورسیٹی کو بھی مینیج کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے ناو اب بات کرتے ہیں سمبڑی آف اور ٹیمپرڈی اورگنیزیشن فرسٹ ون اس ڈیٹا ایٹیز آف ورک ڈیورسیٹی فورس یعنی کہ اس کے اندر جو ہے ورک ڈیورسیٹی فورس کریئٹ ہوتی جاری ہے ایمپلوئیز آسک فور مہور مینکفل ورک یعنی کہ جو ایمپلوئیز ہے وہ اپنے کام کے ساتھ بھی بہت زیادہ مینکفل ہوتے جاری ہیں بیلنسنگ ورک ڈیورسیٹی فیملی لائف یعنی کہ وہ اپنی فیملی اور لائف کے لیے یعنی کہ جو اپنے کام کے لائف ہے اور جو اپنی فیملی کے لائف ہے ان کے لیے بھی وہ بیلنس فیل کرنا شروع کرتی رہا ہے کریئر مینجمنٹ سے اس کے ساتھ دیکھیں تو ایمپلوئیز آر مہور موکل ڈیورسیٹیپس اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو ہمارا انٹینس کمپیٹیشن میں بھی زافہ ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ جو مارکٹیں کمپیٹیشن ہیں وہ بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو ٹکنالوجی کال ایڈوانٹیجیس ہوتی ہیں یعنی کہ نیو نیو ٹکنیک ساری ہیں نیو نیو جیزے نیو نیو گیجیٹی پیلپ ہو رہے ہیں جسے نے ہمارے کام میں آسانیا ہے ہوت چیزی سے یعنی کہ ہوت چلتی ہمارا کام اس سے ہو جاتا ہے ہر اچھی آسی ٹکنالوجیس آگی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے کام کو ازیلی پرفارم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ فوکس کرتا ہے اوہن افیسیセٹی اور یہ ہی آج کی ویڈیو تھی جسüğں ہم نے ڈسکس کی ہے کہ کریئر مینجمیٹ کیا ہوتا ہے کریئر مینجمیٹ کا پوہنس کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے دیکھے کریئر مینجمیٹ کے ہوتیش کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا اور اس کو اپنے فرنس کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریے گا تاکر ہم اسی طرح کی ہو اور اچھی طرح ویڈیوز کو بنا کر آپ کے سب دین آتے رہے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی